ادھے پور کے رویندرنات ٹیگور میڈیکل کالیج کے ساٹھ سال پورے ہونے پر دو دیو سی کارکرم کا ایجن کیا گیا اس موقع پر ویدان سباد دیکس ڈاکٹر سی پی جوشی اور نیتا پرتیپکش گلاب چند کٹاریا مکتیتی کے طور پر موجود رہے کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے ڈاکٹر سی پی جوشی نے کہا کہ رویندرنات میڈیکل کالیج کا نام پورے پردیش میں بہت اونچا رہا ہے یہاں کے چکے سکو نے پوری دنیا میں پردیش کو گوروانویت کیا ہے وہیں نیتا پرتیپکش گلاب چند کٹاریا نے کہا کہ آرینٹی میڈیکل کالیج نے اپنے شاندار کاریوں سے اپنا الگ مقام بنایا ہے اس کارکرم میں دیش اور ویدیش کے دو ہزار چکے سکو نے حصہ لیا ایک صحبات کا بھی سہ ہے کہ سیدھ سک سے جو ڈاکٹر یہاں سے نکلے ہوئے ہیں وہ ساتھ یہ اکھٹے ہوئے ہیں انہوں نے خود میں دیکھا کہ یہاں پر میڈیکل کالیج میں کس طرح کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور وہ سب ہم نے دیکھا کہ جو الگ الگ جگہ سے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں وہ کس طرح سے سماج میں ہیں تو ڈاکٹر کے روپا پروپنکا کی نظرن کر رہا ہے اور ہم آج اچھا لگا کہ ڈاکٹر بیدی جیسے ہاں ڈاکٹر کے انبعہ سننا بہت رہر ہوتا ہے نائنٹی فور کی ایج میں دیش کو بدلتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے میڈیکل پروپیشن میں کس طرح کا بطا ہوا اور کس طرح کی بیماریوں کو سامت میں لوگوں کو سچے دولا چاہیے یہ سننے کا میرے لیے تو زندگی کا ایک بہت بڑا انبعہ ہوئے ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہاں کے جو لوکٹر سے ملکے پینڈیمک میں انہوں نے جس طرح کا کام کیا ہے اس کو ہم جتنی بڑے کرے ہو جتنی کم ہے یہ تو یہ ہے کہ اس سے مہا ویجالے کا نام کہ ایسے ویکتی اور ربوتی کے نام سے رکھتا ہوں راجستان کے باقی میڈیکل کولیج کا اور ہمارے کولیج کے نام کا عویدرنا ٹیگور کے نام سے اس مہا ویجالے کی گوشنا کرنا مراجی دیسائی کے دوارہ ہے اور جو اس کہان اور جو سممان ملا ہے اس تو اس نام کے گانے سے ملا ہے اور پھر شاڑ ورش کی یاکرہ میں یہاں جتنے بھی ہمارے پڑھنے والے ادھیا پکڑھے وہ نے اپنے جن میں تیارتیوں کو تیار کیا وہ آج کیول سمارت میں نہیں ہے دنیا کے کئی دیشوں میں اپنی پرتشتہ اپنے کام کے قارن سے اس مہا ویجالے کو اتنا سممان دلائے